چلیں آج میں آپ لوگ کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں انڈیا گیٹ جو کی اب کافی سمیے کے بعد کھولا ہے اور دوبارہ سے جب بنا ہے نا یہ کھولا ہے تو اب بہت اچھا بن گیا ہے تو میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوئے ہیں کیا کچھ چینج ہویا ہے اور کتنا پیارا سا بن گیا ہے ابھی ابھی ہم لوگوں نے بس انٹری کی ہے لیکن پتہ کہ سنڈے تھا اور اتنی زیادہ بھیڑ رکھی تھی سنڈے بیٹھے ہم لوگ کو پارکنگ بلکل نہیں مل رہی تھی اس کے بعد ہم اندر جائیں تو ہم اس وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی لیکن انڈیا گیٹ پہ جب آپ اندر آئے نا تو اس کے بعد ایسا لگا ہی نہیں کہ مجھے دیر ہو گئی ہے اتنی کیونکہ اتنی زیادہ چہل پہل اور اتنی زیادہ بھیڑ ہے اور شاید یہ سب اس وجہ سے بھی تھا کہ یہ کافی ٹائم کے بعد کھولا ہے قریب میرا خیال ہے تین چار سال کے بعد کھولا ہے شاید مجھے پکے سے یاد نہیں ہے لیکن کافی لمبے سمیے کے بعد کھولا ہے تو اسی وجہ سے اتنی بھیڑ ہو رہی ہے اور یہ ہم ابھی انڈیا گیٹ کے اس سائیڈ ہیں اور دیکھئے اس سائیڈ پر ہے انڈیا گیٹ بچوں کو سب سے پہلے بس یہ ہی جانا تھا برنہ اس سائیڈ ہم لوگ تھے تو ہم نے گا پہلے درکہ گھوم لیتے ہیں لیکن بچوں نے نئی پاپا پہلے مجھے ادھر سائیڈ جانا ہے پہلے انڈیا گیٹ دیکھنا ہے تو پھر ہم لوگ چلے پہلے ادھر سائیڈ چلتے ہیں لیکن اب آپ کو سائیڈ چینج کرنے کے لیے بھی روٹ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے نیچے انڈر پاس بنا دیا ہے آپ وہاں سے جانا آنا کریں بہت اچھا ہے اس حساب سے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سچ میں اب تو کوئی ٹینسن ہی نہیں ہے یہ دیکھیں انڈر پاس کتنا اچھا سے بنا ہے اور اس کے اندر بھی بہت اچھا کر دیا ہے اٹریکٹیو لگتا ہے بہت یہاں پر آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی کہ اندر انہوں نے ساری انفرمیشن لکھی ہوئی ہے کس طرح سے انہوں نے کیا بنایا ہے کتنے میں بنایا ہے مطلب کتنی جگہ میں بنایا ہے کیسا بنایا ہے انڈیا گیٹ کے بارے میں ہر ایک بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر یعنی کہ آپ کو یہاں سے نولیز بھی بہت اچھے ملے گی دیکھ لیں آپ کو پکچر دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا کہ پہلے سے اب وہ کتنا زیادہ بہتر ہو گیا ہے بہت اچھا ہو گیا ہے اب تو بہت زیادہ اچھا لگا ہے میں انفرکٹ ہم لوگ وہاں پر گئے نا تو میرا تو دل ہی نہیں کرتا تھا آنے کا پر تھک گئے تھے بہت زیادہ تو سوچا آپ گھر ہی چلے اتنا زیادہ تھک چکے ہیں کہ آپ دل نہیں کر رہا ہے تو دیکھ لیں آپ پورے میں جو انڈر پاس بنائے نا پورے میں انہوں نے یہ سارا کچھ لگایا ہوا اور یہاں پر سب سے بیسٹ پارٹ ہے کہ یہاں پر واش روم بھی بنا ہے اور یہاں پر دو لیڈیز بھی کھڑے رہتے ہیں مطلب گارڈ تو وہ بھی کھڑے رہتے ہیں یعنی کی سیفٹی سیکیورٹی اور سب کچھ پہلے آپ کو واش روم نہیں ملتا تھا بہت دکھت ہوتی لیکن اب یہاں پر ایبریٹنگ لیجے باتوں بھی باتوں میں ہم لوگ آ چکے ہیں انڈیا گیٹ کے قریب سے اور دیکھ لیں کتنا پیارہ لگ رہا ہے رات میں دن میں آئیں گے نا تو آپ کو نظارہ الگ لگے گا اور رات کو آئیں گے تو نظارہ بہت الگ لگتا ہے کیونکہ لائٹنگ بھی رہا ہوتی ہے نا تو جو ویو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے دن میں اس کا الگ ویو آتا ہے اور رات کا الگ ویو آتا ہے بہت پیارہ سے لگتا ہے اور یہ دیکھ لیں یہاں کا فاؤنٹین یہ انڈیا گیٹ کے جسٹ سائیڈ سے ہی ہے اور آپ کو دکھاتے ہوں پاس چل کے کہ کتنا پیارہ سے لگ رہا ہے فاؤنٹین سچ پہ مجھے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا میں وہاں سے ہٹی نہیں رہی تھی اور بچے اور ہسپنن سب بولے جارہے تھے چلے آگے بھی دیکھ لیں کچھ اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا میں بار بار کری تھی کتنا اچھا لگ رہا ہے ہاں پانی کے پاس بیٹھے رہے ہیں اور اس کا ویو دیکھ لیں پاس سے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور تو اور اس کی جو پانی میں شیڈو آ رہے ہیں وہ بھی اسے ساپ سے آ رہے تو بہت پیاری سی لگ رہے ہیں دیکھیں کتنی پیاری سی لگ رہے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے ہٹوں فاؤنٹین کے پاس سے لیکن بچوں کو آگے بھی جانا تھا آگے بھی دیکھنا تھا تو اس ویعے سے پھر ہم لوگ آگے کو چل دیں میں نے کہا چلیں آپ سائٹ سے ہو کر ہم لوگ پھر آگے گئے اور بھیر دیکھ لیں آپ کتنی زیادہ یہ دیکھ لیں یہ جیسٹ انڈیا گیٹ کے پیچھے کو ہے ایک چھوٹا سا پول ٹائپ بنا کے چھوڑ دیا ہے ایسے ہی اس کے اندر فاؤنٹین نہیں لگایا لگانے کی جگہ پر لگایا نہیں ہے اس میں بس لوگ پیر ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں پول کی طرح سے یوز کرتے ہیں فوٹوز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور سب بہت انجوئے کرتے ہیں بچوں نے بھی یہاں پر پیر ڈال ہے ہمزہ نے تو فوراں دیکھتے ہی اور دیکھنے کے ساتھ ہی فوراں جا کر بیٹھ گئے پانی میں پیر ڈال کر جب دیکھا کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمزہ بھی باپس آگئے ہیں اور دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک بہت چھوٹا سا کیوٹ سا بچہ ہے دیکھیں بچہ کتنا انجوئے کر رہا ہے میں بھی آپ کو دکھاتے ہو یہ دیکھئے بچے کے فادر اس کو بار بار پانی میں ڈال رہا ہے اور بچے کتنا انجوئے گا مطلب اس کو اتنی ایکسائٹمنٹ تھی جب بھی اس کو پانی میں لے جانے ہو تو بچہ اتنا خوش ہوتا تھا میں اس کو دیکھ رہی تھی میں انکر چلیں اس کے میں آپ کو کیپچر کر لیتے ہیں آپ لوگ کو بھی دیکھاتے ہو کہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے سے بچوں نے بھی کتنا انجوئے گئے پھر اس کے بعد ہم لوگ جانے لگ گئے تھے اس سائیڈ تو دوبارہ سے ہم آئے ہیں اسی اب کے انڈر پاس کے یوز کرنے سے بس اتنا آسان مطلب ہو گیا ہے سہولیت اتنی ہوئی کہ آپ کو روڈ کروز کر کے جانے کی ضرورت نہیں پہلے ہم لوگ روڈ کروز کر کے جاتے تھے تو اس وجہ سے گاڑیوں مطلب روڈ پر اتنا ٹریفک ہو جاتا تھا گاڑیوں بھی اتنی زیادہ چلتی سیف بھی نہیں تھا تو اب تو بہت سیف ہے اور یہ جو آپ کو سینٹر میں دیکھا رہی ہوں یہ راشترپتی بھوپن ہے اور ہم لوگ اب اس سائیڈ آگئے ہیں تو یہ جا رہا ہے راشترپتی لیکن یہ کافی لمبا کافی دور تھا تو ہم پاس نہیں گئے ہم نے کہا چلیں پھر کسی وقت آئیں گے دوبارہ سے تو پھر دیکھ لیں گے ویسے بچوں کو آگے جانے ہی نہیں تھا ان کو یہ خالی مل گیا نا بیچ میں سینٹر تو انہوں نے یہی پارر دونوں بھائی ریس لگا رہے تھے بس کی بھائی میں آپ کو پکڑتا ہوں بھائی میں آپ کو پکڑتا ہوں بس یہ کر کے ایک دوسرے سے ریس لگا رہے تھے کہ کون کس کو پکڑ لیتا ہے پہلے یہ کون آگے جاتا ہے اس طرح سے ریس لگاتے ہیں اور یہاں پر نا کافی لوگ پکنک کی طرح سے آئے ہوتے اپنے گھر سے سارا پکنک سامان وغیرہ لے کر آئے تھے پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں اندر کھانے پینے کی اور بیچنے والے کافی کچھ لوگ اندر کو گھج جاتے تھے انڈیا کے پر اب اس طرح کا آلاؤ نہیں اب جو کچھ بھی آپ کو ملے گا سارا باہر سے آپ کو لانا پڑے گا مطلب اندر ایڈٹری کرنے سے پہلے آپ لے لیں باہر سے اندر آپ سارے آپ کو صاف صفائی اور سہولیت اب ہر طرح کی آپ کو سیفٹی اندر ہے اندر مجھے بہت اچھا سا لگا اس طرح کا تو دیکھ لیں ریان کی مستی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بھی ان کی مستی چالو ہے تو بچوں کو یہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پھر ہم لوگ آ گئے تھے خانہ کھانے کے لیے اور میرا بڑا دل تھا کافی ٹائم سے کہ میں بوٹی ٹکا کھا ہوں گی تو آج جب ہم لوگ باہر نکلے تو ہم نے کہا بوٹی ٹکا بھی آرڈ کر لیتے ہیں کباب بھی کر لیا بٹر چیکن کی ہے بس یہی سب ہم لوگوں نے کھایا تھا کیونکہ ہم زیادہ لوگ تو تھے نہیں تو اتنا کافی تھا ہم لوگ کے لیے خانہ یہاں کا بہت اچھا تھا ہم سب نے بہت انجوئی کر کے کھایا تو خانہ فینش گیا پھر ہم واقس سے گھر نکل لیے اور انڈیا گیٹ اب آپ جائیں نا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت اچھا ہوگیا آپ دلی میں رہتے ہیں تو ضرور جائیں بہت اچھا ہوگیا